توجہ میرے لے رکھنی ہے آنا جانا ہندہ ہی رانا ہے لیکن تو سام توجہ نات لے رکھنی ہے ان کی ناتوں کا کبھی لب سے ہوا لانا گیا ہو گئی رات مگر دن کا اجالانا گیا عادری نگرامی ہمارے ملک پاکستان کے ممتاز عالم دین خوبصورت گفت کو فرمانے والی حسنی جنابی حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق القادری دامن پر قادم خسیہ آپ تشریف لائے ہمارے ممبر پر میں دل کے ادھا گرائیوں سے آپ کو اپنی طرف سے اور پوری انتظامیہ کی طرف سے محفل نات کی خوش آمدید کہتا ہوں جی آئے سبحان اللہ ان کی ناتوں کا کبھی لب سے ہوا لانا گیا ہو گئی رات مگر دن کا اجالانا گیا ان جندے ہاتھ تھے میرے آقادہ قبضہ سجاہت بلان کر کے اس جھوم کے بولنا ہے سبحان اللہ ان کی ناتوں کا کبھی لب سے ہوا لانا گیا ہو گئی رات مگر دن کا اجالانا گیا میں نے ایک بار کہا تھا جولی میری خالی ہے آپ نے اتنا دیا ہم سے سنبھالانا گیا سبحان اللہ جنو ملے سجاہت بلان کر کے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسے عقیدت دینا جس طرح آقا حضور دی ذات بلانتر ہے وراؤ الورا ہے اسے طرح باوازی بلانتر درود پاک وڑو صلی اللہ علیہ کا محبت دینا سبحان اللہ 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 دعایہ روگئی روائیہ 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 کدی خابیچ شہر مدینے بازار نظر آجام ہے سبحان اللہ جنو مدینہ پاک نتی دار کرنا چاہتا ہے سجاہت بلان کر کے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ کدی خابیچ شہر مدینے بازار نظر آجام ہے بھو پکر عمر عثمان و علیو چارے یار نظر آجائیں بھو بکر یو ماری عثمان عثمان و علیو چارے یار نظر آجائیں سبحان اللہ سبحان اللہ عثمان و علیو چارے یار نظر آجائیں سبحان اللہ نعرہ تکیر نعرہ رسال نعرہ حیدن سبحان اللہ یہ بھی معنی ضرور رہتے ہیں مگر اے جنت تو تواف کر میرا کیوں؟ کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تصویر دا نام عباس سبحان اللہ احتشام بیدی وساطت نار عزید شرف نصیب ہو رہے ہیں مگر اے جنت بس ہے تصویر دا نام عباس سہرہ شبیر تشبر دے جاگیر دا نام عباس کون این چین سینے بابا 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 سبحان اللہ بابا 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 پانے نیچی حسد و فالی توقیر نام عباس ہے جند علم نام سایہ خلقت تے اس پیر نام عباس ہے نارہ تکبیل نارہ رسالت نارہ حریب وہ جند علم نام کا سایہ خلقت تے اس پیر نام عباس ہے اپنے خیام دے میں چھڑے دے ہونے دے ایک نارہ تکبیل نام عباس ہے اور نارہ بہت ہی خوبصورت تُسا میرے نال مل کے بہت سو دوقت بالا ہو جاسی ہے موسیقی میرے لچ پال نبی اللہ جنبائے رکھنا موسیقی میرے لچ پال نبی اللہ جنبائے رکھنا 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 موسیقی نبی دے گر پچھے جنبی زہرہ مقام تیرے نکان سمجھے فریشتے ہیں تیرے کم زہرہ جنبائے رکھنا آخری شہریں دو واحد ہیں موسیقی جنب زہرہ جنب زہرہ پرد دینیاں دے کچھناڑی پرد دینیاں دے کچھناڑی جنب زہرہ سبحان اللہ رات سجدے کرے دے گزری قدیوی رج کے نصم زہرہ میں تیرے پھاکے تے پھکتا صدقہ کھانا شامی تے دم زہرہ خیدر تیرزی قبول کرنا میں تیرے پترا تا کم زہرہ صدقہ زہرہ کھانا شامی تے پھکتا صدقہ کھڑیے تے کی لب دے کچھ بھی نہیں لب دا تے سادہ کی دے لب دے سبحان اللہ کچھ لوگ کہیں دے کچھ نہیں لب دا میں تا کہنا جتنا مرشد دیندہ اتنا کوئی بھی نہیں دیندہ مرشد دو دوارہ بھی کھا دیندہ جڑا کوئی بھی نہیں بھی کھا سکتا شیر سمات کرو شاہ کونین کے موسیقی شاہ کنین کے جلموں کی تمنہ ہے اگر تو شکل مرشد تنے گاہوں میں بسائے رکھنا شکل مرشد تنے گاہوں میں بسائے رکھنا شکل مرشد تنے گاہوں میں بسائے رکھنا نانا حسین کا افضل ہے کن جہاں میں گرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی حکومت یعین کی سجیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا تو ملکے بولو ہر زمانہ میرے حسین کا ہے 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 ہکنی بہانہ میرے حسین کا ہے ہکنی بہانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے اپنی حسین کا ساتھ تو بڑھا شیر پیش کر رہا ہے کہ جس پہ اللہ درود پڑھتا ہے سبحان اللہ اس شیر تو بہت آخری شیر پیش کر رہا ہے یقین جس پہ اللہ درود پڑھتا ہے جس پہ اللہ درود پڑھتا ہے جس پہ اللہ 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 ساتھ بہتانے کے لئے کے لئے کے اللہ دوروں پڑتا ہے ارے وہ کر رہاں نا میرے حسین کا ہے وہ کر رہاں نا میرے حسین کا ہے مقدر والا بولے گا ہر زمانہ میرے بھی حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے آخری شیر اسوے وعد آخری شیر کے میرے گھر میں سبحان اللہ سبحان اللہ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے جراغ جلتے ہیں میرے حسین کا ہے جراغ جلتے ہیں میرے حسین کا ہے میرے حسین کا ہے میرے حسین کا ہے میرے حسین کا ہے سبحان اللہ میرے گھر میں چھراغ جلتے ہیں میرے گھر میں کیونکہ دلِ زہرہ کا چین زندہ ہے دلِ زہرہ دلِ زہرہ پچے زندہ ہے جنابِ سید مشرکین زندہ ہے کچھ نبا آہا ہے قبرِ یزید اللہ انتی ارے دیکھو آج بھی میرا حسین زدہ ہے میرے گھر میں چھراغ جلتے ہیں میرے گھر میں چھراغ جلتے ہیں میرے گھر میں میرے گھر میں چھراغ جلتے ہیں کیوں 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 کیmm� آنا جہانا میرے حسین کا ہے آنا جہانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے قبلہ آپ کرسی پر تشریف لائیں میں بلا تمہید ادھر ہی پڑھی رہنے دیں حضرت آپ اٹھئے حضری نگرامی جناب علی صفدر کولڑوی صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ اپنی حاضری مکمل کی اب بلا تمہید کیونکہ قبلہ 92 چینل پر بھی لائی پروگرام میں بھی اور اکثر ملاقاتوں کا جو ٹی وی پر دیکھنے کا سنسلہ رہتا ہے حضرت کی بڑی مصروفیت آپ اپنی میں ساری مصروفیت ترک کر کے ہماری محفل میں تشریف لائے میری مراد حضرت اللہ مولانا مفتی فاروق القادری صاحب دامن وقت مخصیہ میں ان کو مائیک پہ دعویت دے چکا ہوں تاکہ وہ اپنی محروضات مدینے والے آقا کی بارگاہ میں پیش فرمائے بھائی رفان صاحب تشریف لائے دوستوں کو سبھی آنے والوں کو میں اپنی طرف سے ہر پوری محفل ناد کی انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں حضرت کی قبلہ کی تقریر کے بعد اکرم حسان صاحب حسن رضا شاہد اور محمد نعیم شزاد روفی صاحب تین نادخوانیں وہ انشاءاللہ قبلہ کی تقریر کے بعد اپنی حاضری پیش کریں گے پھر درود و سلام ہوگا دعا ہوگی استقبال کیجئے مل کر کہیے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ تاجدار قتم نبوت جی بسم اللہ نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْسَ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَسِيرُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درود و سلام محبت کے ساتھ صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ وَعِلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ اللہ رب العالمين کی حمد و سناء اور سرکار دو جہاں رحمتِ عالمیان شفیعِ مُزنِبان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ ناز میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد سٹیج پر تشریف فرما جملہ اہلِ علم و دانش سناء خانانِ عظام معززین اور میرے انتہائی عزت اور احترام کے لائق جملہ حاضرین اور سامعینِ موتا آج کی اس محفل کا احتمام کرنے والے جملہ احباب یقیناً اللہ کے صد تحسین ہیں اللہ کریم انہیں جزائے خیرتہ فرمائے کل چھبیس رجب المرجب ہے اور آج کا دن شروع ہو چکا ہے آج کی رات شروع ہو چکی ہے اور کل ستائیس رجب المرجب کی وہ رات ہوگی جس رات کے بارے میں محققین نے یہ لکھا ہے کہ حضور جانِ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں سب سے افضل رات وہ شبِ میراج ہے اس لیے کہ شبِ میراج رحمتِ کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کھلی آنکھوں سے اپنے کریم پروردگار کا دیدار کیا ہے آج اسی مناسبت سے چند ایک باتیں آپ کے ساتھ کروں گا امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے ہر نبی اپنی تمام تر عظمت و شان کے باوجود ایک مقام تک پہنچا اور اللہ نے اپنے حبیب کو وہاں پہنچا دیا جہاں مقام ہی کوئی نہیں ہے کسی کی مسند سمجھنا آسان ہے اور سمجھا جا سکتا ہے کسی کے مکان کو سمجھا جا سکتا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم ایک مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ میں ہیں ایک مسند پر بیٹھے ہیں لیکن اللہ کے ہاں ہم سب کا مقام کیا ہے ہمیں نہیں پتا مکان سب کو پتا ہے مقام کا کسی کو پتا میراج کی رات حضور اللہ مکان چلے گئے جہاں مکان ہی کوئی نہیں جس نبی کا کسی کو مکان نہیں پتا اس نبی کے مقام کا کیسے پتا چل سکتا ہے اللہ رب العالمین نے اس قدر عز و شان اور بلند رتنہ رتبہ اپنے حبیب کو عطا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام تور پہاڑ پر اللہ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ کے محبوب لا مقام اللہ کے حریمِ قدس میں اللہ سے ہم کلام ہوئے حضور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام شبہ میں عراج تشریف لے گئے آسمانوں کو کراس کیا عرشِ محلہ کو کراس کیا ستر ہزار ہجابات کو کراس کیا اور لا مقام اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے راستے میں آسمانوں پر ماں سوائے حضرت عیسیٰ اور حضرت عدریس علیہ السلام کے تمام انبیاء اکرام کی ارواح موجود تھی حضرت عیسیٰ اور حضرت عدریس یہ جسم کے ساتھ موجود تھے باقی ارواح کی باقی انبیاء کی ارواح پاک موجود تھی حضور کی سب سے ملاقات ہوئیں ان سب نے حضور کا استقبال کیا اور غرور ان سے ملاقات کر کے آگے تشریف لے گئے کسی نبی کی روح نے اس خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ آپ یہاں سے آگے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی اللہ کے دربار میں ساتھ لے گئے حالانکہ لگے روح کی بہت طاقت ہے روح ایک دو لمحے میں آسمان سے زمین پر آسکتی ہے اور جسم کو پہلے آسمان تک پہنچنے کے لئے پانچ سو سال لگتے ہیں پھر دوسرے آسمان تک پانچ سو سال لگتے ہیں تو روح کی بہت طاقتیں ہیں ایک عام انسان کی روح میں یہ طاقت ہے تو انبیاء کی ارواح میں دو جو طاقتیں ہیں وہ تو اکل و خیال سے بالہ دار ہیں باوجود یہ کہ ان کی ارواح موجود ہیں اور بڑی طاقتیں ہیں روحوں کی کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ حضور ہمیں بھی ساتھ لے جائے ہیں حضور علیہ السلام اکیلے اپنے جسم پاک کے ساتھ آگے تشریف لے جاتے ہیں حضرت جبریل نے بھی کہہ دیا آکے قدم رکھوں گا تو پرجل جائیں گے معلوم یہ ہوا جہاں انبیاء اکرام کی روحیں بھی نہیں پہنچ سکتیں وہاں مصطفیٰ کریم اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں جو اوصاف اور جو کمالات اوروں کی روحوں کو بھی حاصل نہیں اللہ نے اپنے حبیب کے جسم کو وہ طاقتیں عطا فرمائیں جب حضور کے جسم کی یہ شان ہے تو حضور کی روح اور حضور کی حقیقت کو کون سمجھ سکتا ہے کسی شخص کی آنکھ بہت دور تک دیکھتی ہے اتنا دور دیکھتی ہے کہ آپ زمین پر کھڑے ہو تو آپ آسمان کو دیکھ لیتے ہیں آپ کا جسم نہیں ہے لیکن آنکھ کا عیاطہ کتنا زیادہ ہے کہ وہ دور دراز تک پہنچتی ہے حتیٰ کہ آسمان کو بھی دیکھ لیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا وَقَذَلِكَ نُورِي عِبْرَهِيمَ مَلَقُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی بادشاہت دیکھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین پر کھڑے ہیں آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو سارے آسمانوں کو پہلے آسمان سے لے کر ساتویں آسمان تک اللہ کی ساری بادشاہت کو زمین پر کھڑے کھڑے دیکھ لیا اور نیچے نظر دڑائی تو ساتے زمینیں اور تحت السراء تک کی اللہ کی بادشاہت کو دیکھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے حضرت ابراہیم زمین پر کھڑے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کا یہ کمال کہ زمین پر کھڑے ہیں آسمان اور زمین کے اندر کی ساری بادشاہت دیکھ لی وہیں کھڑے کھڑے آنکھ کی طاقت زیادہ ہے اس کی وسعت زیادہ ہے وہاں کھڑے کھڑے آسمان اور زمین کی گہرائیوں سمیت کل کائنات کو دیکھ رہے ہیں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام میراج کی رات اپنے جسم کے ساتھ لا مکان چلے جاتے ہیں حضور کی جسم کی یہ شان ہے تو آنکھ کا کیا کبال ہوگا حالانکہ جسم تو ایک مقصوص اور محدود جگہ پر ہوتا ہے اور آنکھ دور دیکھ لیتی ہے حضور کے جسم کی یہ پرواز ہے تو آنکھ کی بسارت کی کیا پرواز ہوگی اللہ رب العالمین نے ایسے شبہ میراج اپنے حبیب کو کمال بخشے ہیں حضور جانِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان میں تو یہ کہا کرتا ہوں لوگ اچھ کر بڑے تم تراب کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی ایک عام انسان کی طرح ہوتا ہے نبی کی حقیقت تو یہ کیا جانے ارے میرے آقا تو وہ ہیں جن کی نیند کو حالانکہ نیند بشریت کا ایک کمزور پہلو ہے عام بشریت کا لیکن اسی نیند کی نسبت جب حضور سے ہوئی جو بشریت کا کمزور پہلو ہے جب حضور کی نیند کی حقیقت کو حضرت میکائل جیسا رسول فرشتہ نہیں جانتا تو حضور کی نبوت اور حضور کی حقیقت کے کمال کو کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے حدیث شریف میں ہے حضور پیار مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے دو فرشتے آگئے ایک سرہانے کی جانب کھڑے ہو گئے اور ایک پاؤں کی جانب جو سر والی جانب کھڑے تھے وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور پاؤں کی جانب حضرت میکائل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت میکائل سے پوچھا کہ تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہو اپنی معلومات شیئر کرو تو حضرت میکائل علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو اس وقت سو رہے ہیں تو ان کو بتانے کا اور ان کے سامنے یہ بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا ان کی آنکھ سو رہی ہے دل جاگ رہا ہے جو تم کہہ رہے ہو جو میں کہہ رہا ہوں یہ سن رہے ہیں حالانکہ جو میکائل علیہ السلام رسول فرشتے ہیں انہیں حضور کی نیند کی حقیقت کا نہیں پتا تو ایک عام انسان کو کیا ایک خاص انسان کو بلکہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی حضور کی حقیقت کو جان نہیں سکتا حضور جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شبِ میراج مسجدِ اقصہ سے بیت المقدس بیت المقدس سے پہلے آسمان ساتوں آسمان صدرات المنتہا عرشِ مولا لا مکان اللہ کے انوار کی عدیدار پھر کل کائنات کی سیر کر کے واپس تشیف لے آئے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سفر کیا ویسے کسی کا بھی سفر ہو تو سفر سے متعلق ہمیشہ کون بیان کرتا ہے اگر صدر یا وزیرعظم سفر کرے تو ان کے سفر کے احوال کو ان کا ماتحت وزیر بیان کرتا ہے بتاتا ہے جناب فلانی جگہ پہنچے ہیں فلان فلان سے ملاقاتیں ہیں فلان جگہ کا وزٹ کریں گے اور فلان وقت میں واپس آئیں گے وزیرعظم یا صدر سفر کرے تو ماتحت بیان کرتا ہے کہ یہ یہ ہیں جی سفر کے حالات لیکن قربان جائیں بی بی آمنہ کے لال پر کیسا سفر کیا سفر ایسا کیا سفر کرنے والے مخلوق ہیں اور سفر کے احوال بیان کرنے والا خالق کائنات ہے سفر کرنے والے محبوب ہیں اور جن جو سفر کا احوال بیان کر رہا ہے وہ خود خدا ہے وہ فرماتا ہے سبحان اللذی اصرا بعبدہی لیلم من المسجد الحرام من المسجد اقصر لذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتینا انہو ہوا سمیع البصیر یہ حضور کے سفر کی شان کہ آپ کے سفر کے حالات کا بیان آپ کا پروردگار فرواں رہا ہے وائی صحابی ہوتا ساتھ تو بڑے زوق سے سفر کی جزیات بیان کرتا لیکن کوئی ساتھ تھا ہی نہیں آپ کہیں گے جبریل تو ساتھ تھے وہ بیان کر دیتے جناب والا جناب جبریل بھی سارے سفر کو بیان نہیں کر سکتے اس لیے کہ صدرت المنتحہ پر وہ بھی ٹھہر گئے وہ بھی آگے کے حوال وہ بھی نہیں جانتے اس لیے سفر کو بحلا وجہ کمال وہی بیان کر سکتا ہے جو سارے سفر کو جانتا ہو اور سارے سفر کو اللہ جانتا ہے اس لیے اپنے حبیب کے سفر کے احوال کا بیان بھی خود خالق کائنات فرما رہا ہے کوئی سفر کرے تو اس کے سفر کے چند ایک حالات ہوتے ہیں مسئلن سفر سے متعلق سوال کرنے والے کے ذہن میں چند سوال آتے ہیں کہ سفر کس نے کرایا سفر کس نے کیا سفر کہاں سے کیا اور کہاں تک کیا چار سوال ہوگی سفر سفر دن میں کیا سفر کتنی دیر میں کیا اور سفر کیوں کیا یہ سات سوال بنتے ہیں اللہ تعالی کا یہ اس کی قدرت کا کمال ہے اس نے ساتوں اتنے بڑے بڑے سوالوں کا جواب صرف ایک آیت میں عطا فرما دیا سفر کس نے کرایا فرمایا سبحان اللذی یسرا بی عبدی سفر سبحان نے کروایا اللہ رحمان نے کروایا سفر کس نے کیا بی عبدی اللہ نے اپنے بندہ خاص کو سفر کروایا سفر کہاں سے کیا فرمایا من المسجد الحرام سفر کہاں تک کیا اس آیت میں فرمایا الیل المسجد الاقصار محشد اقصار تک کیا اب سفر کتنی دیر میں کیا لیلن رات کے وقت کیا اور کتنی دیر میں کیا لیلن تعریف تنکیر کیے رات کے مختصر سے حصے میں چند لمحوں میں یہ سفر ہوا ہے اور سفر کیا کیوں ہے فَمَا لِدُورِيَهُ مِنَا يَا تِنَا سفر اس لیے کرایا گیا ہے کہ خالقِ کائنات اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے حبیب کو دکھانا چاہتا ہے دیکھیں اتنے بڑے بڑے سات سوال ہیں اللہ نے ایک ہی آیت میں ساروں کے جواب اتا فرما دیئے میرے رب کی کتنی شانے اور اس آیت میں نکتہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز اپنے پاک نام سبحان سے کیا سبحان کون ہے اللہ ذی اس میں محصول ہے تھوڑی سی پہچیدہ بات ہے لیکن آپ بڑی آسانی سے سمجھ جائیں کسی کا تعرف کروانا ہو آپ کہتے ہیں کہ یہ صاحب ہیں انہوں نے فلان فلان علم پڑا ہے یہ اتنے بڑے کاریگار ہیں فلان فلان چیزیں بناتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے شروع میں اپنا تعرف کروایا جب آپ کسی کا تعرف کرواتے ہیں تو اس کی امتیازی حیثیت بیان کرتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے اس نے پی ایچ ڈی کیا ہے فلان فلان سبجیکٹ میں اور یہ سپیشلسٹ ہے اس شعبے میں تو آپ اس کی امتیازی حیثیتیں بیان کر کے اس کا تعرف کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شروع میں اپنا نام ذکر کیا سبحان اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ سبحان کون ہے اللہ اپنا تعرف کروارہ ہے اور تعرف میں امتیازی شانیں بیان ہوتی ہیں اللہ بتا رہا ہے میری امتیازی شان کیا ہے میرا تعرف سننا چاہتے ہو تو سنو میرا کمال دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو اور سنو میرا تعرف کیا ہے سبحان اللہ تعرف کے لئے امتیازی شان یہی کافی ہے اس نے اپنے حبیب کو میراج کی رات سفر کروایا ہے اللہ نے اپنے تعرف کے طور پر اپنے حبیب کے سفر کو پیش کر دیا کہ یہ ہی اتنی بڑی اللہ کی شان ہے جو اس نے اپنے حبیب کے لئے ظاہر فرمائی کہ یہ ایک شان ہی اس کے تعرف کے لئے کافی ہے حضرتِ گرامی اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے اس آیت میں اپنے حبیب کو فرمایا بِعَبْدِ ہی اپنے بندہِ خاص کو بیسے تو ہر شخص اللہ کا بندہ ہے بلکہ قرآنِ مجید میں تو ہر شیئے کو عبد کہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بِعَبْدِ ہی فرمایا بندہِ کامل اس کا ترجمہ یہ کریں کہ بِعَبْدِ ہی اس کا بندہ اللہ کا بندہ ہر شخص کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں لیکن اللہ کسی کو نہیں فرماتا کہ یہ میرا بندہ ہے خاص طور پر محبت سے انعیت سے چاہت سے لیکن اپنے حبیب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے بِعَبْدِ ہی یہ میرے بندے ہیں یہ میرا بندہ ہے اور جب اپنا اپنے حبیب کے ساتھ تعلق ظاہر کرتا ہے تو کیسے فرماتا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابِ اللہ وہ ہے سب تعریفیں اس خدا کے لئے بِعَبْدِ عَلَى عَبْدِهِ جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا بندہ کہا لیکن اب اپنا تعریف اپنی نسبت اپنے حبیب کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اے حبیب اذکر ربکا تمہارا رب حضور کے بارے میں فرماتا ہے بِعَبْدِ ہی میرا بندہ اور اپنا رب ہونا جب ظاہر کرتا ہے فرماتا ہے اذکر ربکا حبیب اپنے رب کو یاد کرو تمہارا رب وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةَ تمہارا رب حضور کو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ اور اپنا چکر کرتے ہوئے فرماتا ہے تمہارا رب میرا بندہ تمہارا رب مجھے کہنے دیجئے اللہ ان لفظوں سے یہ فرما رہا ہے محبوب تم ہمارے ہو اور ہم تمہارے ہیں تم ہمارے ہو اور ہم تمہارے ہیں اس چاہت کا اظہار اس محبت کا اظہار اس اپنایت کا اظہار اور اتنے حضور علیہ السلام کے بلند رتبے اور مقام کا اظہار اللہ تعالیٰ نے بے عبدی ہی فرما کر کہہ دیا ہے حضور جب پہلے آسمان پر پہنچے تو آسمانوں کے اندر ایک شہرہ ہے ایک خاص راستہ ہے جو راستہ کبھی کھلے ہی نہیں حتیٰ کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس راستے سے کبھی نہیں آئے حضرت جبریل جب اس راستے پر پہنچے دستک دی تو فرشتے نے پوچھا کون کا جبریل دروازہ نہیں کھلا ساتھ کون آئے ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا نام لیا تو فوراں دروازہ کھل گیا فرشتوں نے کہا ان کے علاوہ کوئی اس راستے سے داخل نہیں ہو سکتا یہ راستہ بنا ہی ان کے لیے ہے دوسرے آسمان اور تمام آسمانوں کے جو راستہ اس شہرہ کا تھا وہ صرف حضور کے لیے کھلا جبریل وہاں پہنچتے حضور کا نام لیتے دروازہ کھل جاتا آگے جاتے حضور کا نام لیتے دروازہ کھل جاتا میرے آقا کے نام کی عزت عظمت اور احترام دیکھو اس نام کو لو تو آسمانوں کے دروازے کھلے اس نام کو لو تو کلمہ پڑھ کر بندہ مسلمان ہوتا ہے اسی نام سے قبر میں اجعلہ ہوتا ہے اسی نام سے جنت کا دروازہ کھلے گا اسی نام سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا اسی نام سے کر قیامت بندہ جب جنت میں داخل ہوگا دروازے پر یہی نام لکھا ہوگا تو حضور کے نام کی عزمتیں اللہ تعالیٰ کل کائنات میں ظاہر کر رہا ہے اور شبِ میراج بھی جنابِ جبریلِ امین کے سامنے یہ ظاہر کر کے بتا دیا یہ دروازے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے حبیب کے لیے رکھے ہیں جہاں جہاں میرے حبیب کا نام لیا جائے گا وہاں دروازہ کھلتا چلا جائے گا اس لیے توبہ کی قبولیت کا دروازہ بھی سرکار کا نام ہے قرآن کہتا ہے گناہ کر لو ظلم کر لو جاؤ گا میرے حبیب کے در پر آجا عزیز آنے کرامی اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں حضور کو بڑے عجائب بات دکھائے اس سے قبل کہ میں ایک دو حضور کے سیر کے جو مشہدات ہیں وہ بتاؤں ایک اور بات آپ سے شیئر کر لوں حضور جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر پر جاتے ہیں تو آغاز کس سے ہوا سبحان اللہ کی یاد سے سفر کا اختتام کس پر ہوا انہو ہوا سمیع البصیر وہ بھی اللہ کی یاد سے اور حضور جو اللہ کی بارگاہ سے توفہ لے کر آئے نماز وہ بھی کیا ہے اللہ کی یاد سفر کا آغاز بھی اللہ کے ذکر سے سفر کا اختتام بھی اللہ کے ذکر پر اور سفر میں جو حضور توفہ اللہ سے لے کر آئے وہ بھی اللہ کا ذکر لے کر رہے انسان نے آج بڑی ترقی کی ہے انسان نے ترقی کی اور اس مادی جہان سے نکلا اس مٹی والی زمین سے نکلا اور پہنچا چاند پر دیکھا چاند پر بھی مٹی ہے پھر وہاں مٹی جب دیکھی تو بطور سوغات کے چاند کی مٹی زمین پر لے آئے سائنسان اور کہا یہ دیکھو یہ چاند کی مٹی ہے تو انسان مادی ترقی کی مٹی سے نکلا مٹی میں پہنچا اور مٹی لے کر آیا معلوم یہ ہوا کہ مادی ترقی میں کوئی شخص مٹی سے باہر نہیں نکل سکتا لیکن روحانی ترقی میں شخص نکلے تو اللہ کے قرب میں پہنچ جاتا ہے اور کل کائنات میں اور اللہ تعالی نے میراج کی رات حضور سے پہلے تو انسان کا تصور بھی نہیں تھا اس کائنات سے باہر نکلنے کا کہ میں ہم زمین سے باہر بھی کہیں جا سکتے ہیں تصور بھی نہیں تھا حضور نے اس کائنات سے باہر قدم رہ کر تصخیر کائنات کی سوچ دے دی راستہ ہموار کر دیا اور کائنات کو ایک تصور دے دیا کہ اس کائنات سے باہر بھی جا سکتے ہو حضور میراج کی رات لا مقا چلے گئے مجھے کہنے دیجئے یہ سائنس یہ انسان اپنی تمام تر طاقتیں اور ذہنی قوتیں صرف کرنے کے باوجود جہاں بڑھتا چلے جائے گا میرے مصطفیٰ کریم کے نقش قدم کی تلاش کر رہا ہوگا جہاں سرکار کے قدم پہنچ گئے میراج کی رات کوئی ترقی کر کے ان قدموں کی حد تک بھی نہیں پہنچ سکتا حضور اللہ مقا میں تشریف لے گئے اللہ کے قرب میں پہنچے اور بتا دیا کہ اے انسان تو اگر روحانی سفر کرے گا اللہ کے قرب میں پہنچ سکتا ہے اور سب سے پہلا قرب پایا مصطفیٰ کریم نے بتا یہ دیا بغیر مصطفیٰ کریم کے واسطے کے کوئی اللہ کے قرب کی منزل کو بھی نہیں پہ سکتا صوفیہ اکرام فرماتے ہیں حضور نماز کا توفہ لے کر آئے اور آپ کو ایک بڑی میں یہاں پر ایسی بات بتا دوں جس سے آپ کو قلبی رہت ہوگی سیدی سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور پہنچے تو اللہ کریم کی بارگاہ میں توفہ پیش کیا کسی کے ہاں جائیں تو توفہ لے کر جانا چاہیے اب حضور ظاہری بات ہے مادی توفہ کیا لے کر جاتے وہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توفہ پیش کیا اپنی کولی فیلی اور ہر طرح کی عبادات عرض کی اتحیاتو للہ والسلواتو والتہیبا توفہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں بھی توفہ دیا السلام علیکہ ایوہاں نبی اے پیارے نبی آپ پر بھی سلام ہو اب اس وقت حضور جب اللہ کے قرب میں ہیں اللہ کے انوار کے سائے میں ہیں اور اللہ کے دیدار کی لذتیں پا رہے ہیں حضور کی شان دیکھو اور گناہگار امتیوں سے پیار دیکھو اللہ کریم نے توفہ دیا مابوب تم پر سلامتیاں ہوں تو عرض کی کہ اے مولا میری گناہگار امت کو بھی سلامتی عطا فرما دے حضور نے امت کو اس وقت بھی یاد رکھا اللہ تعالیٰ نے اشرف میں وعلا السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالح نیک اے اللہ ہم پر اور نیک بندوں پر سلام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو عطا ہوا اس طرح کہا جائے ہم پر اور نیک بندوں پر سلام سیدی غوثی آدم فرماتے ہیں کہ نیک بندوں کا آگیا سلام تو گناہگار بندے کہاں گئے جن کی سلامتی کی حضور درخواست کر رہے ہیں تو سیدی غوثی آدم کہتے ہیں کہ سرکار کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو لفظ عطا فرمائے اس میں امت پر انتہا درجہ کی شفقت ہو گئی مربانی ہو گئی اور امت کا کام بن گیا وہ اس طرح کہ نیک بندوں کا حضور نے علیدہ ذکر کیا وعلا عباد اللہ صالح اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو پہلے اپنا ذکر و السلام علیہ کا حضور کا ذکر پھر نیک بندوں کا ذکر درمیان میں ہے السلام علیہ اے اللہ ہم پر بھی سلامتی ہو تو یہ جو نا ہے یہ جمع ہے ایک فرد ہو تو سلام علیہ ہوتا کہ مجھ پر سلام ہو نہ ہم پر سلام ہو حضور تو ایک ہیں تو ہم کس کے لئے استعمال فرما رہے ہیں سعیدی غوثِ عظم کہتے ہیں حضور اپنی ساری گناہگار امت کو اپنے ساتھ جمع کر کے کہہ رہے ہیں مولا ہم سب پر بھی سلامتی عطا فرما دے نیکوں کا ذکر علیدہ کیا اور گناہگاروں کو اپنی آغوش میں لے کر ارض کیا مولا ہم پر سلامتی عطا فرما دے حضور نے پسند فرمایا میں اپنے ان امتیوں میں کھڑا ہوں جو زیادہ مجبور ہیں جو زیادہ استحقاق رکھتے ہیں اللہ کی رحمت ان پر ہو جائے حضور ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر ان کو آغوش میں لے کر ارض کرنے لگے مولا ہم پر بھی سلامتی عطا فرما دے یہ کتنی دلچسپ بات ہے روح افضا بات ہے اور سرکار کا کتنا کرم ہے اپنی امت پر جو سرکار میں شب مراج اللہ کے قرب میں اپنی امت کو نہیں بھولے اس امت کی کتنی زیادہ بدنصیبی ہے کمبختی ہے اور کتنی زیادہ کتا ہی ہے کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنا بھول جائیں ہم اپنے شادی بیعہ کے موقع پر اپنے نبی کو بھول جائیں ہم پانچوں وقت جب آزان کا ترانہ گونجے اپنے نبی کو بھول جائیں یہ کتنی زیادہ کتا ہی ہے اگر ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار اور محبت ہے تو ہمیں آپ کی سیرت کو اپنانا ہوگا اور شب مراج جو ہمیں نہیں بھولے ہمیں زندگی کی ہر سانس میں انہیں یاد رکھنا ہوگا جو میں بات ارز کر رہا تھا اللہ کریم نے نماز عطا فرمائی حضور نماز لے کر آگئے نمازیں پانچ ہو گئیں سواب پچاس کے برابر حضور لے آگئے اللہ تعالی نے جو اپنے حبیب کو نماز عطا فرمائی امت کے لئے حضور کے لئے امت کے لئے جو نماز ہے اس نماز میں دراصل شب مراج کی یاد تازہ ہوتی ہے ایک تو اس طرح کہ اس میں آپ وہ اتحیات پڑھتے ہیں تو وہ یاد تازہ ہوتی ہے ایک اور جہت بھی ہے صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ شب مراج حضور کی تین حالتیں تھیں اللہ تعالی نے ان تین حالتوں کو جمع کر کے نماز عطا کر دی تو نماز نام شب مراج کی ان حضور کی تین حالتوں تین عداؤں کا ہے وہ کیا ہیں تو میاں حضور نے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا سفر کیا یہ قیام کی حالت ہے حضور کھڑے ہوئے ہیں یہ قیام کی حالت ہے حضور نے مسجد اقصہ سے صدرت المنتحا کا سفر کیا اور لا مکان تک کا جو سفر کیا یہ ہے رکوع کی حالت یہ رکوع کی حالت ہے اور حضور اللہ کے قرب میں ہے یہ ہے سجدے کی حالت اللہ تعالی نے جو مسجد اقصہ تک جا سفر ہے اس کو نماز میں قیام بنا دیا مسجد اقصہ سے جو لا مکان تک کا سفر ہے اسے رکوع بنا دیا اور حضور فرماتے ہیں جب تم سجدہ کرتے ہو تو سجدہ کرتے ہوئے تم اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر اللہ کے قریب ہو جاتے ہو تو حضور شب مراج جب لا مکان اللہ کے قرب میں آئے تو اس قرب کی لذت کو سجدے میں رکھ دیا تو حضور کی تین عداؤں کو سمیٹ کر اللہ نے جو اس عمد کو توفہ عطا کیا وہ نماز کی صورت میں عطا فرمایا ہے یوں جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو حضور کے سفر مراج کی یاد کو تازہ کرتے ہیں اور اس نماز کی صورت میں حضور سے عہد وفا کرتے ہیں آقا ہم آپ کے ہیں جب آپ کا خدا آپ کو اتنا چاہتا ہے تو ہمیں آپ کی غلامی پر ہمیں آپ کا غلام ہونے پر بڑا فخر ہے بڑا ناز ہے ہم کبھی آپ کو نہیں بھولیں گے ہمیشہ آپ کے نقش قدم کی اتباع کرتے رہیں گے کہہ رہے بھائیو اب آخری میں دو باتیں اور میں جب کہہ دوں نہ آخری تو پھر میں آخری کرتا ہوں میں آخری شیر کی طرح پھر دس بارہ شیر اور نہیں پڑتا اب آخری دو میں آپ کو حدیثیں سنانے لگاؤں ایک تو تفسیر رول بیان میں ہے کہ حضور نے جب جہنم کا مشہدہ کیا تو دیکھا ایک آزمی دوزخ میں ہے دوزخ کی آگ میں کھڑا ہے لیکن جل نہیں رہا پوچھا جبرائیب یہ کیا معاملہ ہے عرض کی حضور اس شخص کا نام حاتم تائی سنا ہے اپنے نام بہت بڑا سخی تھا لیکن مسلمان نہیں تھا عیسائی تھا لیکن ان کے بیٹے اور ان کی بیٹی دونوں مسلمان ہو گئے یمن کے رہنے والے تھے حضور اس کا نام حاتم تائی سخی بہت تھا لوگوں کے لئے آسانیاں فرام کرتا کھانے کھلاتا سخابت کرتا مخلوق سے پیار کرتا تھا اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے گیا تو دوزخ میں لیکن لوگوں کے لئے آسانیاں پیش کرتا تھا اللہ نے دوزخ کے اس کے عذاب میں تخفیف کر دی ہے تو دوزخ میں لیکن عذاب